آپ صبح سے گئے میں سب کام پہ ہیں کس کے لئے گئے تھے صرف دنیا کے لئے اللہ کہیں نہیں تھا مائنڈ میں جب آپ گھر سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا بسم اللہ توقلتو اللہ کہ آج میں نکل رہا ہوں اللہ پر توقل کر گئے کیا آپ نے سوچا اللہ میں آج حرام اس کے لئے نہیں کر رہا میں تجھے راضی کرنا چاہتے پورا دن کاروبار میں لگاتے لیکن صبح یہ نیت اپنی ظاہر کر کے جاتے اپنے جگا کر جاتے نیت اپنے دل کے اندر کہ آج میں حرام اس کے لئے نہیں کر رہا آج میں جھوٹ اس کے لئے نہیں بھولا آج میں اس لئے کہ میں اس سے جو ہے وہ فلاں صدقہ کروں یا پھر میں اس سے اپنا گھر کا خرچہ پورا کروں گا جو کہ افضل ترین صدقہ ہے اپنے گھر والوں کے موں میں لکمہ ڈال کہہ یہ سوچ کے گئے تھے اگر سوچ کے گئے تھے تو اخلاص اگر سوچ کے نہیں گئے تو سوتا ہوا دل جا گئے ہی نہیں آپ نے دل کو جگایا ہی نہیں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا یہ مسلمان کی زندگی ہے لیکن جس کے دل میں نفاق ہے جو غفلت کے اندر ہے جس کے پاس اخلاص کی نعمت نہیں وہ کیا کہے گا ربنا آتینا فی الدنیا اللہ مجھے دنیا بھی دے دیسا ما لہو فی الاخرہ من خلاہ ان لوگوں کے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہے so this is how we need to train our نفس train our hearts کہ ہم اپنے دلوں کے اندر نیتوں کو دوبارہ سے زندہ کریں اور دیکھیں کیا صحیح نیت کے اندر اور کیا غلط ہے